ریجسٹرار جج سے زیادہ طاقتور ہے جسٹس فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یایا فریدی نے عدالت عظمہ میں مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے کے طریقہ کار کے معاملے کا نوٹس لے لیا عدالت نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو تمام ریکارڈ سمیت فوری طور پر طلب کر لیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ میں سپریم کورٹ کا جج ہوں پانچ سال تک چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی رہ چکا ہوں ہم چاہتے ہیں شفافیت ہونی چاہیے اگر ریجسٹرار کیس ایک سے دوسرے بینچ میں لگا دے تو شفافیت کیسے ہوگی جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کیسا لگتا ہے کہ ایک ریجسٹرار تو میرے جیسے جیسے بھی زیادہ طاقتور ہے میں دو ہزار دس کے کیس نہیں سن سکتا کیونکہ کیسز ریجسٹرار سماعت کے لیے مقرر کرتا ہے کیا میں فون کر کے ریجسٹرار کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلان کیس فلان بینچ میں لگا دیں ریجسٹرار سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان کی منظوری سے ہی مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں جسٹس یہی افریدی کا کہنا تھا کہ سوال یہ ہے کہ بینچ میں جسٹس حسن رزوی صاحب تھے بینچ کیوں تبدیل ہوا کیسز فکس کرنے کا کیا طریقہ کار ہے سابق صدر سپریم کورٹ بار آمان اللہ کنزانی کا کہنا تھا کہ لوگ پوچھ پوچھ کر تھک گئے ہیں لیکن ہمارے کیسز نہیں لگتے